سین جو آگے جا کے بنا وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے نا آپ سن کے حیران ہو جائیں گے آپ کو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے تب مجھے پتا چلا چاہاں میں ڈرائیور ہوں یہاں پہ تو گھر سے جو مجھے لے کے آئے ہیں کہ رشتہ دار ہے جی میں حقا بقا میری عقل بند میں نے کہا ہے پیچھے سے مجھے پھوت دے کے آئے ہیں کہ جی آپ سمجھدار ہیں سیانے اور یہاں پہ میں جن کا ڈرائیور بنا بیٹھا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہمیں بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو جی اسی دعا کے ساتھ آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جی موسم آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہے کہ بادل بنے ہوئے ہیں اور بارش کے قوی مکان ہے کہ پھر سے بارش ہو جائے پہلے ہی اس بارش سے کف سارے نقصان ہو چکے ہیں برہر اللہ رحم کریں تو آپ بتائیں جی آپ لوگوں کے ہاں موسم اور صورتحال کیسی ہے لیکن آج کالا ہمارے جو ویلاگ ہیں ذرا ہٹکے ہیں ویلاگ مطلب روٹین کے علاوہ نہیں ہیں انتروں سے کنفلیکٹ والے بن رہے ہیں وہ میں نے بنانا نہیں تھا پہلے میں نے ایک ویلاگ بنایا وہ مجھے ذرا ایسا حصہ تھا کہ میرا کب سے دل تھا کہ میں ذرا اپنا حصہ اتاروں ویلاگ کی جو نیچر تھی اس کے بارے میں نہ گھر میں نہ کبھی کسی کہیں بھی نہیں بتایا تو میں نے کہا ساتھ دل کے اندر گھبار ہے تو اس کو نکال لوں لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ فیروز لوگ بھی جو ہے نا اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے لیکن انہوں نے آج ویڈیو بنا دی میرے اوپر کے نا جو ہم نے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی تھی فیملی کنٹینٹ تھا میں آپ لوگوں سے اصل حقیقت شیئر کروں گا تو آپ لوگ بھی سمجھیں گے کہ یار ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب مصوم چہرے کے پیچھے جو اصل والا چہرہ آتا ہے اس کا آپ کو لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ جو مصوم چہرے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں کون سا چہرہ ہے تو میں آج کی ویڈیو میں یہ ساتھ چیزیں ایکسپوز کروں گا بتاؤں گا ریال بتاؤں گا کہ میرے ساتھ اصل میں اکچول ہوا کیا جب آپ ویڈیو دیکھیں گے ساری آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یار ایسا بھی ہوتا ہے مطلب ایسی چیزیں جو شاید آپ جس کی توقع بھی نہ کر سکتے ہوں اس طرح کی چیزیں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں تو مجھے کافی غصہ تھا ان باتوں کا اس وجہ سے میں نے کہا چلو یہ ایک میں ویڈیو چھوٹی سی بناتا ہوں کافی سارے لوگ کومنٹس میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ میٹا وغیر کیوں نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کا آپ لوگ آپ اس میں مل جول نہیں رہے کام ملتے ہیں تو میں نے کہا ذرا ان کو اس کا پتہ بھی چال جائے گا کہ اصل میں ہمارے درمیان بیچ میں کیا چل رہا ہے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی بزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ ہمارے یہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا ان کی بھی ویڈیوز دیکھ لینا اور پھر آپ لوگوں نے انصاف کرنا ہے آپ لوگوں پر ڈیپنڈ جو آپ کہیں گے جس کی سزا بنتی جو کسور وار بنتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ پنلٹی جو آپ کہیں گے ہم بھگتنے کے لئے تیار ہیں کافی سارے کالکومنٹس تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی لوگ کیوں لڑتے ہیں آپ کی لڑائی رہتی ہے تو یہ کافی ساری باتیں ہیں میں جو نیکسٹ آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گا جس سے آپ لوگوں کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون کتنا اور کس پانی میں ہے تو خیر ویلا کو آگے بڑھانے سے پہلے بیگم صاحب آپ پھیر رہی ہیں یہاں پہ میں باہر آئی تھی کہ موسم ٹھنڈا ہوگا لیکن بہت گرمی ہو گئی ہے آگ لگری ہے موسم گرم گرم ہو گئی ہے آپ نے سلام نہیں کیا السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ فر شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہیں جو گھونسلہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا بل بل کا بل بل کا بچہ تو وہ اس کے تین بچے نکل آئے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ ہیں میں آپ کو دکھاؤں نہیں نہیں وہ ابھی کھانا شانہ لینے گئی ہوئی ہے وہ بچے وہ بول رہی بول رہی بول رہی ہے نہیں بھی ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ پرشان نہ ہو تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بچے ہیں جی ان کے اور یا سیف ہیں کافی کافی ماشاءاللہ سے سیف ہیں آپ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا جی تو ہمارے مہترم بھائی صاحب فیروض صاحب یہ کہتے ویڈیو میں کہا ہے کہ جی کنٹینٹ تھا فیملی کنٹینٹ تھا تو اس لیے جو مطلب نہیں بنانا تھا وہ بنایا ایک تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگ بتاؤں کنٹینٹ ہمارا وہ ہی تھا جو ان کا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن ہم وہاں سے واپس آئے ہیں تو یہ گھر میں رہے ہیں اور گھر میں ہم نے وہی ویڈیو میں نے بھی پپلے کی ہے انہوں نے بھی پپلے کی ہے چلتی رہی ہے ان کے سامنے چلتی رہی ہے جب یہ دوسرے دن صبح گھر سے گئے ہیں تو وہاں سے فون کر کے کہا گیا کہ ہم ہیں جی فلان سے فلان سے فلان بات ہو رہی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں میں نے کہا سیم ہی ہے آپ کی جیسی ویڈیو سیم میری ویڈیو بھی ہے اس میں تو کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے تو خیر انہوں نے مجھے کافی کیا مطلب تھوڑا سا اور طرح کی باتیں شاید نہیں ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا فلان بھی میں نے اس کو ریموو کر دیا ہوگی ریموو ہوگی اب اصل بات میں آپ کو سناوں اصل سین کیا ہوا تھا انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس اس طرح ہم نے جانا ہے سیٹی اپنا فیصلہ بات جانا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں میں نے کہا میرا کیا کام آپ کا فیملی میٹ رہے تو آپ فیملی والے ہی خود ہی جائیں اور خود اس کو سال کریں مطلب جائیں اور جو بھی آپ کا کام ہو جائے گا میرا کوئی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس شہر میں میں نے دریونگ ذرا کام کی ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں چلیں گے دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میرے والے صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تصور کو ساتھ لے لیں سمیدار بندہ ہے تو مل کے جائیں گے ہمارا فرس ٹائم ہے ہم بھی کسی اس طرح کے کام میں پلدف ہو جا رہے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں مطلب ایسا مجھے یوں ہو ایسا لڑا شہر لگا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے خیر میری بیگم سے بات ہوئی تو بیگم مجھے کیا کہتی میں ذرا وہ پوچھ بتاؤں آپ لوگ بیگم نے مجھے کیا کہا اچھا جب انہوں نے مجھے بولایا تو آپ نے مجھے کیا کہتا ہے آپ کا کیا قام ہے ہاں میں نے انہیں روکا مجھے نا یہ ایکسپیرینس ہے کہ جو کسی کے اس طرح کے معاملے میں بتا نہیں آپ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ نہیں کہ یہ کس وجہ سے گئے تھے کوئی رشتے کا ہی معاملہ تھا ہا رشتے کا معاملہ تھا تو میں نے انہیں روکا تھا نہ انہیں روکا تھا یہ نا بڑا ہوتا ہے نہ ہونا تو لوگ بلیم دوسرے کو اور وہ ہی ہوا انہیں میں ہر بار ایسے کام ہو اور میں پتہ کیوں ڈڑ تھا بڑے سکھ گھڑ مجھے جب وہ بڑا 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 آکے مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں چلو کوئی نہیں جا رہا میں پھول شول کے سوار ہو کے مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں تھا ان سے نا فیروض بھائی لوگوں سے کسی سے بھی نہیں اچھی سلام دو آتی لیکن میں نے کہا اس معاملے میں آپ انوال ماتے ہو میرا بس یہ ہی تھا یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس معاملے میں نہیں انوال وکر اور رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں نہ ہو کرو ہاں ہو یا نہ ہو پھر اچھا پھر سین جو آگے جا کے بنا وہ تو بہت ہی دلچسپ ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے آپ کو لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب ایک ایسا آپ سوچ نہیں سکتے ایسا چیزیں فلموں میں بھی نہیں ہوتی میں نے یہاں پہ گھر پہ ویڈیو بنائی گیا ہمارے گھر میں مہمان ہے جیسے ہمیں ویلاگ روٹین کا بناتے ہیں ویلاگ بند کیا سارا تقریباً ایسی نوے پرسینٹ جو ویڈیو تھی وہ ہمارے میرے گھر کی تھی باقی تھوڑے سی سفر کی تھی پھر وہاں کی تھی تو یہ نا جب یہاں سے ہم چلے گئے تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ مجھے ایسا ڈریور لے کے گئے ہیں اور مجھے وہاں پہ فیملی یہاں پہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے رشتہ دار کی طور پر جا رہے ہیں مطلب آپ بڑے ہیں آپ سمیدار والی تھوڑی سی ہمارے ساتھ بھئی چلو ایک سمیدار بندہ بھی ہو میں نے کہا چل ٹھیک ہے جب میں سمیدار ہوں میں بھی پھول شول گیا ہوا تھا لیکن جب وہاں پہ گئے فیملی کی گھر تو وہاں پہ مجھے ایسا ڈریور انٹروڈیوز کر رہا ہے وہ جو ایسا ڈریور میں بنا وہ ایک بڑی لمبی سٹوری وہاں پہ بنی پوری کہ مجھے مطلب جب مجھے پتا چلا کہ میں جی ایک ڈریور ہوں یہ مجھے ساپ بہادر کہتے ہیں کہ نا آپ ایسا کریں ہم ذرا فرس ٹیم آئے ہیں یہاں پہ نا تو آپ گاڑی میں بیٹھیں ہم چلتے اندر میں نے کہا چاہ چلو ٹھیک ہے بھائی تھوڑی دیتا تو گاڑی میں بیٹھا رہا گاڑی کے داس بارہ میٹ کے بجس بندہ تھاک جاتا میں گاڑی سے باہر نکل ایسا چاہ کدمی کر رہا تھا تو کچھ ٹائم کے بعد گھر سے چاہ آئی اور وہ جو جو بندہ لے کے آئے تھا چاہ وہ گاڑی کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا گاڑی کی طرف تو میں نے دور سے دیکھا تو میں گاڑی کے قریب آیا کہ میں نے کہ شاہد ہو سکتا کہ یہ نا مجھے تلاش کر رہا ہو تو میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ بھائی صاحب ہاں جی کسے ملنا ہے وہ جو چاہے والا ہے میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے کہتا ہے یہ بھائی ڈرائیور کدھر گئے ہیں گاڑی والے میں نے کہا نہیں گاڑی والا تو یہاں ڈرائیور ہے ہی کوئی نہیں تو کہتا ہے نہیں جو بندہ یہ گاڑی لے کے آئے مطلب جو ڈرائیور ہیں ان کے نا جو مہمان آئے ہیں جو ان کے ڈرائیور ہیں وہ کہاں پہ ہیں تھا مجھے پتا چلا اچھا میں ڈرائیور ہوں یہاں پہ تو گھر سے جو مجھے لے کے آئے ہیں کہ رشتہ دار ہے میں حقہ بقہ میری اکل بند میں نے کہا ہے پیچھے سے مجھے پھوٹ دے کے آئے ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں سیانے اور یہاں پہ میں ان کا ڈرائیور بنا بیٹھا ہوں بھائی ایک ہوتی ہے نا میں نے کہا یہ میرے ساتھ فرس ٹیم زندگی میں ہوا ہے الحمدللہ کافی زندگی گزاری ہے کافی دوست اب آپ تھے پڑے لکھے سارا کچھ گھومے پھیرے دنیا بھی دیکھی لیکن اس طرح کا سٹانٹ میرے ساتھ پہلے دفع ہو گیا میں پھر حقہ بقہ خیر پھر میں نے مجھے سمجھ آ گئی کہ اب سین کیا بنا ہے میرے ساتھ میرے ساتھ ہاتھ کیسے ہوا ہے مجھے ویڈیو کا بھاڑے میں جائے ویڈیو کو کوئی اتنا ایشو بھی نہیں تھا کوئی خیر بنتی رہتی ہیں ملاز بنتی رہتے ہیں مجھے غصہ یہ سبات کا تھا کہ مجھے یہاں سے چار پانچ دنوں سے مجھے رشتہ دار بنایا جا رہا ہے ایسے رشتہ دار چلو پہ یہاں مل کے جائیں گے کوئی مسئلہ مسئل یا مدرب چلو ایک فیور رہتی ہے ایک دوسرے کو اور جب وہاں پہ پہنچ گئے تو مجھے ڈرائیور کنسیڈر کیا گیا تب میں تب سے مجھے چڑی ہوئی تھی میں نے کہا یار ان بندوں نے تو میرے ساتھ کیا کیا مطلب ایک سال ڈیٹھ سال کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری سلام دعا ہے اور اچھی چال رہی تھی ٹھیک کہ سارا کچھ ہوتا تھا ہم آتے جاتے بھی رہے لیکن ایک دوسرے مطلب انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ کیسے کر دیا پھر جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ایک اور بڑا سین ہوا اس کے ساتھ جو مزید جو انہوں نے کیا وہ تو حیران کر دینے والا ہے اور مجھے امید نہیں تھی کہ یہ بندہ میرے اوپر دوبارہ سے یہ ویڈیو بنایا گا مجھے خوصہ تھا میں نے کہا ایک تھوڑا سا خوصہ نکال لیتے ہیں جان چھوٹے گی کیونکہ میں نے یہ باتیں یہ بھی کل بیگم کو بتا لگی ہیں کہ میرے ساتھ یہ سین بھی ہوئے ہیں باتیں کھولے گا اور زیادہ کھولے گا تو بہت زیادہ کھولیں گی پھر بہت زیادہ باتیں بڑھ جائیں گی اور ہو سکتا ہے وہ پھر اتنی باتیں بڑھ جائیں گی یہ بندہ برداشت بھی نہ کر سکے اور آپ بھی سن کے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے یہاں پہ اور حقیقت میں جب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے بڑی بڑی سٹوری ہیں یہاں پہ آپ لوگ صرف ویلاغز میں دیکھتے ہیں جی جی چال رہا ہوتا یہاں پہ ریال لوگ بہت کام ملتے ہیں حقیقت پسند جو کام ہوتے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں موسیقی